موسیقی کیسے بنا روکی دنیا کا سب سے پاورفل آدمی کیا ہوگی فلم میں روکی کی موت کس نے لگایا روکی کی کارڈ میں بوم KGF چیکٹر 1 کے بعد سبھی کو انتظار ہے KGF چیکٹر 2 کا تو آج ہم آپ لوگوں کو KGF چیکٹر 2 کی سٹوری کے بارے میں بتائیں گے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو گرودا روکی کے ہاتھوں مارا گیا ہے یہ خبر پورے KGF مومبائی ڈینی ہیڈراباد میں آگ کی طرح فیل چکی ہے یہاں تک کی دوبائی کے انعیت خلیل تک بھی یہ خبر پہنچ چکی ہے گرودا کو KGF میں اس کے سینکوں کے سامنے مار کر بھی روکی سینہ دان کے سب کے سامنے کھڑا ہے کیونکہ 2000 مشدور کے سامنے سینہ پتی وانارام کے 400 سینک روکی کا کچھ نہیں بگار سکتے ادھر جورنلسٹ آنالد انگلاگی سے پوچھتی ہے کہ اب روکی KGF پر کیسے راج کرے گا کیونکہ گرودا کے روکی کے ہاتھوں مار بانے والا ادھیرہ ابھی بھی زندہ ہے اور انجیو شیٹی دیسانی KGF پر راج کرنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں آنالد انگلاگی اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ روکی نے اپنی ماں کو وچن دیا تھا کہ وہ اس دنیا کا سب سے پاورفول اور سب سے امیر انسان بن کر دکھائے گا وانارام آفر دیتا ہے کہ یا تو وہ KGF میں رہے اور روکی کے لیے کام کرے یا پھر 20,000 مجدوروں کے ہاتھوں مارا جائے تب ہی ویوہ گرودا کا چھوٹا بھائی ویرات آ جاتا ہے اور ویرات کہتا ہے کہ اب سے KGF کا راجہ روکی ہے اور اب ہم لوگ روکی کے لیے کام کریں گے سینہ پتی کو بھی مجبورن روکی کو اپنا راجہ ماننا پڑتا ہے اور اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے اب روکی 20,000 مجدوروں سے کہتا ہے کہ تم لوگ کافی سالوں سے KGF میں مجدوری کر رہے ہو لیکن اب تم لوگ یہاں کے غلام نہیں ہو تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کے تم حق دار ہو لیکن پھر بھی اگر کوئی KGF چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا اور تب مجدوروں کا لیڈر کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے تو KGF سے باہر جانے کی امید ہی چھوڑ دی تھی اب KGF کے باہر ہمارا کوئی گھر نہیں ہے اور اب KGF ہی ہمارا گھر ہے اور روکی مجدوروں کا مالک ہے اب روکی کے پاس 400 سینک ہی نہیں بلکہ 20,000 مجدور بھی ہیں جو کی اب سینک بن چکے ہیں اب روکی دنیا کا سب سے طاقت پر آدمی بن جاتا ہے اور ادھر ادھیرہ جو کئی سالوں سے گروڑا کو مارنا چاہتا تھا لیکن اب گروڑا کے مرتے ہی روکی نے KGF پر اپنا قبضہ جمالیا ہے اس لیے اب ادھیرہ روکی کو مارنا چاہتا ہے روکی انجیو شیٹی راجیندر دیسائی کو بھی ایک آفر دیتا ہے یا تو وہ روکی کے لیے کام کرے یا روکی سب کو مار دے روکی نے KGF کا سونا بچا کر ہونے والی کمائی کو گریبوں میں بارٹنا سٹارٹ کر دیا ایک دن روکی رینہ سے ملنے بینڈلیرو جانے والا تھا روکی نے KGF کا سونا بچا کر ہونے والی کمائی کو گریبوں میں بارٹنا سٹارٹ کر دیا ایک دن روکی رینہ سے ملنے بینگلیرو جانے والا تھا اب روکی کے چانے والے زیادہ تھے اس لیے روکی سے کوئی پنگا نہیں لینا چاہتا تھا اس لیے وہ روکی کے آفر کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور اس آفر کے لیے کام کرتے ہیں جو بھی کوئی روکی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اسے روکی مار کر اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے روکی اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا اور رینہ سے ملنے کے لیے وہ بینہ کسی سیکیورٹی کے چلا جاتا ہے لیکن روکی کے رینہ سے ملنے کی خبر ادھیرہ کو مل جاتی ہے اور ادھیرہ روکی پر حملہ کروا دیتا ہے اس حملے میں روکی مارا جاتا ہے اور اب یہاں خبر فیل جاتی ہے کہ کار باؤنگ بلاس رین روکی کی موت ہو گئی ہے یہ خبر سن کر کیجیف میں ایک بار پھر سے احرام بچ جاتا ہے اور ادھیرہ کیجیف پر قبضہ کر لیتا ہے اب کیا روکی سچ میں مر گیا ہے یا پھر اس حملے سے بچ کر زندہ واپس آ گیا ہے اگر وہ زندہ بچ کر واپس آیا ہے تو وہ کیجیف پر قبضہ کیسے کرے گا یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی تب تک کے لیے آپ بولی گرینٹ سٹوڈیوز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی موسیقی